ہنمارنڈ جلے کے اندر نشے کے تذکروں کو پکڑنے کا کام پولیس کے اس طرح سے کیا جاتا ہے اور نشے کے تذکر کو پکڑ کر پھر نیالیا کے اندر اینڈ ڈی پیس کورٹ کے اندر چلان پیش ہوتا ہے جرہ ہوتی ہے اور مکھے سپلائر بہت بار دیکھا گیا ہے کہ وہیں بری ہو رہے ہیں اور جو سمال لے کر مال لے کر آئے ہیں ان کو سجا مل رہی ہے کیا کارن ہے ایسے کہ مکھے سپلائر زیادہ تر معاملوں کے اندر بری ہو رہے ہیں اس کو کھنگال نے کا تھوڑا سا پریاس کیا ہے آپ کو بتائیں گے ہم کہ نیالیا کے اندر آخر کار جو مکھے سپلائر ہے جہاں سے سپلائی آئی ہے افہیم کی ہو چاہ چٹے کی ہو جہاں ہی روائن کی ہو وہیں اکثر نیالیا سے بری کیوں ہو رہا ہے اس پر کیا کمیاں رہی ہیں پولیس کا انویسٹیگیشن کے اندر کمیاں ہیں جہاں پھر انہیں کئی کارن ہیں اس پر ہم کریں گے بات بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اینڈی پیس کوٹ کا کل ایک فینسل آیا ہے پیڑی بنگا تھانا شیطر کا معاملہ ہے گیارہ وارہ دوہ جار انیس کو ایفہیر درج ہوتی ہے پیڑی بنگا میں مخبر سے سوچنا ملتی ہے کہ نریش کمار پتر کشورچہ نیواسی بار نمبر سترہ منڈی پیڑی بنگا جو کہ نشیلے کیپسول بے گوڑیاں بیچنے کا دندہ کرتا ہے اس پر پھر کاروائی ہوتی ہے پکڑا جاتا ہے انویسٹیگیشن ہوتا ہے اور انویسٹیگیشن کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ آخر کار گولیاں جو ہے نشیلی گولیاں یہ کہاں سے خرید کر لیا ہے پھر پولیس کو سوچنا ملتی ہے کہ مہی پال سے یہ سپلائی لے کر آیا ہے اور پولیس مہی پال کو بھی گرفدار کرتی ہے پھر جرا کوٹ کے اندر ہوتی ہے اور جو مہی پال ہے اس کیس کے اندر وہ ہے جو ہے بری ہوا ہے پہلے آپ کو یہ سنا دیتے ہیں کہ مہی پال کی جو پیر بھی ہے کس ایڈوکیٹ کے دوارک کی گئی اور اس کا اس بری ہونے کے معاملے میں پورے پرکرن کے سمند میں کیا کائنا ہے کیا کارن رہے کہ مہی پال کو کوٹ نے بری کیا اس کو جاننے کا پریاز کرتے ہیں پھر خور کو ہم آگے بڑائیں گے اس میں پھلی بنگا تھانے میں جو اپنی ایر درجی کوئی تھی اس کا چلان پیش کیا گیا اور انویسٹیگیشن کے بعد یہاں اینڈی کے سپورٹ میں بقدمہ چلا اس میں نیش کمار سے مدہ مال برامد کیا گیا تھا جس میں مہی پال سے وہ سپلار بتایا گیا تھا اس کو نیواسی جو تھا وہ جھوٹ پور بتایا گیا تھا پولیس والوں کو اور اس کے جو موائی نمبر تھے جس سے نریش کمار سے بات ہونا بتایا گیا تھا وہ نیالے میں ثابت پولیس نہیں کر پائی جو قریبت ساکشہ تھی نریش اور مہی پال کو ملجم کے روم میں جوڑنے کے لیے وہ ثابت پورشی کشن نہیں کر پایا ان سبی باتوں کے عبام میں اور ایک جو اس کا ایڈرس بتایا گیا تھا جوڑپور نیواسی وہ جوڑپور کا نیواسی نہیں پایا گیا ان ادھاروں پر نیالے جوارا اور ایک جو آپس میں روپیوں کا مال کی خرید پروک کے بارے میں روپیوں کا لیندن تھا وہ پترابلی پر کوئی ایسا سپسٹ ساکشہ یا دستہ وجی ساکشہ نہیں پای گئی جس کے دار پر اس کو مہی پال کو نیالے دوارا دوش مخت کیا گیا ہے مہی پال کی جو آپ کیس کی جو آیا پیر بھی کس کے دوارے کی گئی مہی پا مولیم کی پیر بھی جو جو جوکتہ پورن سنگھ جی جیٹانا ان کے ساتھ ہم نے کی تھی اینٹی پیس ایکٹ ہے جو بڑا ایکٹ ہے اس کے بعد سمندھ میں کوئی بھی جو پیس ہے اس کے لیے تیاری ادھیان بہت ہی باری کیسے کرنا پڑتا ہے بیسے دیکھا جائے تو افہیم کی جو سپلائی ہے وہ ہے جود پور بکانیر پالی اور سیروہی جالور ان جلوں سے ہنمانگر جلے کے اندر پہنچتی ہے اور مندھ سور جوکی ایم پی کے اندر ہے وہاں سے بھی سپلائی آنے کی سمیں سمیں پر سوچنے ملتی رہتی ہیں پولیس ان کو پکڑنے کا پریاس کرتی ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ مکہ اروپی کے نام کا بھی کسی کو پتا نہیں ہوتا مکہ اروپی کہیں اور بیٹھا ہے سپلائی کہیں جا رہی ہے اور چٹے کی بات کریں تو چٹے کا نائجیریان کا جو دندہ ہے وہ لمبا چوڑا دلی کے اندر جمع ہوا ہے اور وہیں سے سپلائی آتی ہے پولیس نائجیریان تک پہنچنے میں کام جاب نہیں ہوتی ہے بڑی مشکل ہے وہاں پہنچنا ٹیڑا کھیر ایک طرح سے ہم کہیں گے سپرائیوں کی پہنچ سے باہر جو ہے پولیس رہتی ہے پولیس کے پاس سنسادنوں کی کمی اور پھر سورس کی کمی اور پھر نائجیریان پر جو کاربائی کرنے کی باتیں ہیں بہت ہی وہیں ٹیڑی کھیر ماننی جاتی ہے مکہ روپ سے دیکھا جائے تو افہیم کی تسکری اور چٹے کی تسکری کوئی بھی مادک پدارت ہے اس کی تسکری کارنے والے جو بڑے بڑے سپلائیر ہیں وہیں راج نیتوں سے سرکشن پرابت ہے اسی لیے پولیس پر دواب رہتا ہے اور اگر کوئی معاملہ بڑا معاملہ پکڑا بھی جائے تو اوپر سے دواب آنے پر پولیس کو اپنا مو بند کرنا پڑتا ہے اور اپنی کلم کو بھی بند کرنا پڑتا ہے ان کے نام جاگر کرنا ان پر کاربائی کرنا ان کو پکڑنا پولیس کے بوتے سے باہر کی بات ہوتی ہے اسی لیے تو راجستان کے اندر جو افہیم چٹا اور انیماتک پدارتوں کا جو دندہ ہے وہیں لاکھ کوشش کرنے پر بھی روک نہیں پا رہا ہے مکہ سپلائیر کا پتا ہی نہیں ہے اس میں چین ہوتی ہے مکہ سپلائیر دلی جیپرو میٹھا ہے اور سپلائی کہیں سے آ رہی ہے پھر دویتی ہے تریتی ہے تین جو کڑی ہے اس کا کسی کو پتا نہیں ہوتا کہ کون ہے سپلائی کہاں سے یہ کون بھیج رہا ہے پھر چوتھا اور پانچمہ دو کے بیچ میں جو سودا ہوتا ہے اور دونوں میں سے کئی پر دونوں پکڑ جاتے ہیں یا پھر چوتھا اور پانچمہ جو سپلائیر ہے وہ سپلائی دینے میں سفل ہوتا ہے اس پرکار کے معاملے راجستان کے اندر چل رہے ہیں مکہ رپس جو کارن سامنے آیا ہے پولیس کا انویسٹیگیشن میں کمی اور پولیس کو سنسادنوں کی کمی کہیں چاہے ہم راجلیتک سرکشن جو نیتاؤں کا دباو اس کو کہیں اس کے کارن مکہ سپلائیر سے پولیس پہنچ پانی مشکل ہو جاتا ہے پہنچتی نہیں ہے اور نیالیا کے اندر جو ساکشے دیے جاتے ہیں وہ سپلائی کرنے والے نے جو نام لیا وہے بھی کئی ور گلت ساکشے جو پرستط کر دیتا ہے ساکشے اپنا جو بیان ہے وہے گلت دے دیتا ہے اس لیے بھی جو مکہ سپلائیر ہے وہے کورٹ سے بری ہو جاتے ہیں اور کورٹ تو ساکشے کو دیکھتا ہے گوائی کو دیکھتا ہے اور اروپی پر ساکشے ہے جا نہیں اس لیے سندے کا لاب دے کر وہے کورٹوں سے بری ہو رہے ہیں اور نشے پر جو روک لگانے کی بات ہے وہے پوری طرح سے جو روک لگانے کی بات سماج بھی چاہتا ہے لوگ پریشان ہیں اور آخر کار اس پر روک لگنا بڑا مشکل ہے کیونکہ راجلیتوں کا سرکشن جب تک ان پر رہے گا میر بانی ان پر رہے گی تب تک نشے کو بند کرنا بڑا مشکل ہے اور یہ ہے ایک سپنا ہی رہ جائے گا کہ نشے کو ہم بند کریں گے بند نہیں کر سکتے سماج اگر آگے آئے سماج پورا روپ سے سیوک کرے پولیس کا سیوک کرے اور نشے کے جو سپلائیر ہیں ان تک پہنچنے کے لیے اگر وہ سیوک کرنا شروع کرے گا تو بڑا سپلائیر پکڑا جائے گا انتھا بڑا سپلائیر جو ہے وہ اسی پرکار پہنچ سے دور رہے گا اور نام لکھنے کے باوجود بھی وہ ساکشیوں کے باہم میں کورٹ سے بری ہوتا رہے گا موسیقی موسیقی موسیقی